آج میرا ٹیسٹ ہونا تھا تو یہ ٹیسٹ سینٹر ہے دوستو کوئی چھ دن میں یوٹیوب سے غیر آدھے رہا اور یہ امتیان مجھے پاس کرنا تھا لیکن ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ دو چار چھ دن رکھ جائے کومنٹس کو ریپلائی نہ کر پائے تو تھوڑا سا سب رکھنی چاہیے بات موسم کی کریں تو آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے چار بجے مغرب ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں رات کو دس بجے مغرب ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو تو دس بجے آج میرا ٹیسٹ ہونا تھا تو یہ ٹیسٹ سینٹر ہے یہاں پہ میں نے دیا ہے لائف ان یو کے ایکزیم تو اللہ کے فضل و کرم سے میں پاس ہو گیا ہوں تو کچھ دن سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی یہی وجہ تھی کہ ویڈیو نہیں آ رہی تھی دوستو کوئی چھ دن میں یوٹیوب سے غیر آدھے رہا ہوں اس دوران میں کسی کے کامنٹس کا جواب ہی نہیں دی پایا اور آپ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان پہ کامنٹس بھی نہیں کر پیا کیونکہ اس دوران میں بہت ہی زیادہ بیزی رہا دن رات میں نے سٹیڈی کی کیونکہ یہ بہت ہی سکت امتیان تھا اور یہ امتیان مجھے پاس کرنا تھا اور میں آپ سب کا شکریہ آزا کروں گا کہ آپ نے پیشنز رکھے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جلدی ریپلائی نہ کیا جائے تو وہ جلدی سے انسپ کر دیتے ہیں لیکن ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ دو چار شے دن رکھ جائیں ہو سکتا ہے کوئی بیزی ہو آپ کے کامنٹس کو ریپلائی نہ کر پائیں تو تھوڑا سا صبر رکھنی چاہیے دوستو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میری نظر اس وحیکل پہ پڑی اس گاڑی پہ لندن میں زیادہ تر گاڑیاں جو ہے نا وہ الیکٹرک ہوتی جا رہی ہیں اب یہ وحیکل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ الیکٹرک ہے ملہب اس میں کوئی بھی پیٹرول ڈیزل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ٹنکی تک نہیں ہے یہ الیکٹرک پیچارج ہوتی ہے اور یہ پرسل اور پوسٹیج ڈیلیور کرنے کی کمپانی ہے ڈی پی ڈی اس کی وحیکلہ ہی ہے دوستو یہ ہماری کالونی میں دیکھیں شیشے صاف کی جا رہے ہیں چوتھی منزل میں اوپر ڈنڈوں کے ساتھ جو نا وہ کی جا رہی ہے صفائی اور یہ دیکھیں اوپر تک کتنے لمبے لمبے ڈنڈے ہیں اور مزید کی بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہماری کالونی جو نا وہ پورے یوکے میں دوسرے نمبر پہ آئی ہے صفائی اور کیر اور خوبصورتی کے حساب سے پورے یوکے میں ہماری کالونی جو نا ہمارے جو یہ چھوٹا ٹاؤن ہے روائل آرسنل یہ سیکنڈ نمبر خوبصورت ترین ٹاؤن قرار پایا ہے بات موسم کی کریں تو آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور ٹھنڈ بہت ہے آج ٹھنڈ بڑھ گئی ہے اور کلاوڈ ہی ہے ہر طرف لگتا ہے کہ برسات ہوگی اور آلماس روزہ نہیں برسات ہوتی ہے یہاں پہ نا تو لگتا ہے کہ برسات آج بھی ہوگی ہم طور پر کہا جاتا ہے کہ یوکے میں گرمیاں صرف چھے ہفتے کے لیے آتی ہیں یہاں جناب آپ نے درست سنا صرف چھے ہفتے کے لیے اور پورا سال باقی سردیاں ہی رہتی ہیں یہاں پہ پنکھے نہ ہونے کے برابر ہر گھر میں سینٹرلی ہیٹنگ ہوتی ہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں سردیوں میں ساڑھے تین بجے سورج گروب ہو جاتا ہے پونے چار بجے چار بجے مغرب ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں رات کو دس بجے مغرب ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر رمضان کا مہینہ ہو تو دس بجے اور یہی چیز آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رات کے دس بجے اور سورج نکلاوا ہوگا یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گا تو جنب وہاں سامنے میرا گھر ہے اور یہاں پہ میں آکے بیٹھتا ہوں اور ان کو پرندوں کو کبھی کبھی فوڈ وغیرہ دیتا ہوں دوستو یہاں پر موسٹلی جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کی ویڈیوز کرتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی سی گارڈیاں دو کھڑی ہوئی ہے ایک اس طرف یہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک جو نا یہ تو یہاں پہ نا موسٹلی یہی یوز کرتے ہیں لوگ جو بوڑے بوڑے لوگ ہوتے ہیں دوستو اس طرف میرا گھر ہے اور اگر ہم اس طرف ٹرن کریں تو یہ دوسرے دور دور آگے ہیں اس طرف اور اس طرف یہ دیکھیں اسی یہاں پہ نہ پڑے ہوتے ہیں دروازے کے آگے ہر کسی کے پارسل لیکن بہت اچھی بات ہے کہ کوئی کسی کا پارسل نہیں اٹھاتا حالانکہ یہاں پہ دیکھیں کہیں پہ بھی کیمرہ نہیں لگایا ہوا پھر بھی ایسے پارسل کوئی کسی کا نہیں اٹھاتا تو جناب کیسی لیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آسل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں موسیقی